بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھ سے ایک ینگسٹر نے ان کا نام زید ہے ایک سوال کیا بہت زبدست سوال یعنی coming from a ینگسٹر it is a most thought provoking question اس سوال کی ارزا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور I'll try to respond to it انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے یا جوس جن کو اپنا نبی مانتے ہیں ان کا بہت ذکرہ قرآن میں اور قرآن میں یہ بھی ذکر ہے یہ ان کا سوال کے اجزاء ہیں یہ بھی ذکر ہے کہ بنی اسرائیل سے ان کی امامت چین لی گئی تھی اور ہم جانتے ہیں بنی اسمائل کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہ دے دی گئی تھی اور ان کی وجہ یہ بتائی گئی یعنی اس سوال میں انہوں نے زہد نے بتایا کہ وہ جو بنی اسرائیل تھے یعنی جو جوس تھے ان کے اندر تکبر تھا اور سنس سپریورٹی تھی اور وہ حق کو پھیلانے سے روکتے تھے یہ ان کا جرم تھا اچھا وہ زہد صاحب فرماتے ہیں کہ ایکزیکلی یہی تکبر ایروگنس سنس سو سپریورٹی ہمارے اندر بھی ہے ہم مسلمانوں کے اندر تو ہم پھر کس طرح بنی اسرائیل کو دوش دے سکتے ہیں یا کسوروہ ٹھرا سکتے ہیں کیونکہ وہی بیمارییں ہمارے اندر بھی ہیں اور آگے انہوں نے پھر ایک سوال کیا ہے کہ مسلمان اس وقت اس خیال میں جی رہا ہے اور جیتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت قیامت کے دن ہوگی جس میں وہ یا نو ایک بلینکٹ کور مل جائے گا تمام مسلمانوں کو بھارال وہ جنت میں اپنی شفاعت سے داخل فرما دیں گے اور پھر انہوں نے یہ فرمایا یعنی زید نے آگے بڑی اچھی بات کی کہ ہم حضور علیہ السلام کے نام پر مرنا تو چاہتے ہیں پر ان کی حدایات پر ہم میں سے کوئی بھی حمل نہیں کرنا چاہتا ہے اور زبدس ان کی یہ سوال کے پارٹس ہیں اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے ان پر کی گیا کہ بلفرز انہوں نے ایک مفروضہ ہے کہ اگر حضور علیہ السلام بلفرز اس وقت نہ آئے ہوتے اور اس زمانے میں ہوتے اور یہ اپنی دعوت کو پیش کرتے تو کیا ہم ان کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں اس وقت کیونکہ ہمارے اندر بھی اس وقت بہت ایروگنس ہے اور تکبر ہے اور ہم اپنے باپ دادا کے یعنی مذہ پر ہی جینا چاہتے ہیں اور اپنے فرقے کو چھوڑنے کیلئے تیار نہیں ہے یہ سارے سوال ہیں میں آپ کے سامنے اس کا جواب بڑی سمپل طریقے سے رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آپ کے سامنے قرآن پیش کروں گا اور قرآن کی کچھ سیکشنز ہیں اور آپ دیکھنا ہے کہ ساری کی ساری باتوں کے جواب آپ کو قرآن سے مل جائیں گے یہ بات کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بہت ذکر اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی وہ رسول تھے اللہ پاک نے قرآن میں تقریباً نو رسولوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے سب سے زیادہ بار جو ذکر کیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سرون کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے اپنے بارے میں ذکر کیا ہے بلکہ میں آپ کو اب سورہ البقرہ جو ہے سیکنڈ سورہ البقرہ وہ جو گائے ہے یہ موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ کی ایک گائے کا بھارے لکھ قصہ ہے تو اسی میں سے میں آپ کو دیکھیں کوٹ کروں گا حالانکہ قرآن بھرا پڑا ہے لیکن لیٹ می کوٹ آؤٹ اوف دیٹ اب وہ کیا کہتے تھے وہ دو جوز تھے وہ کیا کہتے تھے اور اب دیکھیں اللہ اللہ نے ان کو کوٹ کیا ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت آیت نمبر اسی ہے یہ دیکھر آیات میں آپ سے ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ جوز کے بارے میں تو اور وہ کہتے ہیں ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن ایکزیکلی ہمارا کلیم ہے یہ کہ دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی کیونکہ شفاعت ہونی ہے لیکن اگر چھوئے گی تو کچھ دن جانا ہم نے جنت میں اب آپ ملائزہ فرمائیے اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئی گی مگر صرف گنتی کے چند دن پوچھو اللہ کہتا ہے ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی اہد کرا لیا ہے کہ اللہ اپنے اہد کے خلاف ورزی نہیں کرے گا یا تم اللہ پر ایک ایسی تحمد باندھ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں البتہ اب دیکھیں اللہ جواب دے رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوزخ میں نہیں جلیں گے پر تھوڑے دن اللہ کہہ رہے ہیں البتہ جس نے کمائی کوئی بدی جس نے کمائی کوئی بدی اور اس کے گناہ نے اس کو اپنے گھیروں میں لے لیا تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے بھلے کام کیے تو وہی لوگ جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی میں بحثیت مسلمان اس وقت میں نے زنا کیا مجھے معافی مانگنی چاہیے نہیں میں زانی بن گیا یعنی میرے گناہ نے مجھ کو گھیرے میں لے لیا میں نے شراب پی مجھے معافی مانگنی چاہیے شراب کے بارے میں بھی میں ایک الگ کلپ بناوں گا یہ باقاعدہ طور پر جیسے سور حرام ہے اس طرح شراب حرام ہے بھارے میں شرابی بن گیا اس برائی نے مجھ کو گھیرے میں لے لیا میں نے کرپشن کی مجھے معافی مانگنی چاہیے مجھ سے غلطی ہوگی نہیں میں کرپ بن گیا تو اگر میرے گناہ نے مجھ کو گھیرے میں لے لیا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اچھا آگے چلیے آگے 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 اللہ فرماتے ہیں سورہ البکرہ میں تو کیا جب جب آئے گا کوئی رسول تمہارے پاس وہ باتیں لے کر جو تمہاری خواہشوں کے خلاف ہوں گی تو تم تکبر کرو گے یہ سوال تکبر کرو گی میننگ تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا انسان سمجھوں دوسرا معنی ہے کہ جب حق آپ کو پیش کیا جائے مجھے پیش کیا جائے اور میرا ضمیر مجھے گواہی دے دے کہ یہ بلکل درست بات یہ ایسی ہی بات ہے مجھے بات سمجھ آ گئی ہے اور میں اس کو کسی وجہ سے ٹھکرا دوں تاثب ہو یا میں اپنے آپ کو اس سے بہتر جانوں یا میں کہوں نہیں میں تو اس کو نہیں مانوں گا جانتے بوشتے یہ تکبر ہے اللہ پاک نے یہ سوال کیا ہے یہ ہمارے اندر بھی یہ بیماری ہے اچھا آگے چلیں بنی اسرائیل کا بنی اسرائیل کا اللہ نے ایک بہت سبدس چیز کوٹ کی ہے کہ جب جب ان سے کوئی بات یہ دیکھیں اللہ نے کیا کہا اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے اہد لیا اور تمہارے اوپر ٹور کو اٹھایا ہے پہاڑ کو اٹھایا ہے اور حکم جیا ہے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو یعنی تورات بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اگزیکلی جو اللہ نے ہم کو کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو کہ آل عمران میں ہے یعنی اللہ کی رسی کیا ہے قرآن اس قرآن کو اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو تفرقے میں نہ پڑو اچھا یہ اگزیکلی اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو پکڑو اور سنو اور مانو اور سنو اور مانو انہوں نے کیا کہا سمعنا وعسائنا یہ عربی ہے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی جسٹ امیجن یہ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو ہم نے سن لی آپ کی بات ہم نے نافرمانی یہ ان کا عمل ہے جو بیان کیا جا رہا ہے یعنی عملا انہوں نے بات سن لی لیکن ان کا جو عمل تھا وہ بالکل اس کے برعکس تھا یہ ایسے ہی تھا جیسے ہم نے سنا ہم نے نہیں مانا اب آپ آگے چلیں اب یہ سورہ البکرہ آپ سے پیش کر رہا ہوں اب آپ دیکھیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشنگوئیوں کی مطابق آیا جو ان کے پاس موجود ہیں یعنی بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ یہود ہیں جو یہ سورہ البکرہ مدنی صورت ہے مدینہ کے میں تین یہودی ٹرائپس تھے تو وہ حضور علیہ السلام کی محفل میں بیٹھتے تھے ان کے تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے تورات میں جس کو کتاب استثناء کہتے ہیں کہ وہ رسول آئے گا تو اللہ نے کہا جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول ان پیشنگوئیوں کے مطابق آیا جو ان کے پاس موجود ہیں دیکھیں ان کا کیا رویہ رہا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی یعنی بنی اسرائیل کو یا اس سے آشنا ہی نہیں یعنی اللہ کی کتاب آئی رسول آیا یعنی رسول اور اس کی ادایات کو پسے پشٹ ڈال دیا اس کو ڈیو شیر نہیں دیا اور اپنے دل کی جھوٹی آرزوں کو فالو کرنے لگ دے کہ شفاعت ہو جائے گی دوزخ میں تھوڑے دن جلیں گے خیر ہے جنت میں جانے یہ ایکزیکٹلی وہ کریکٹر ہے جو ہمارے اس وقت ہے مسلمانوں کا اور وہ ان چیزیں کی اب دیکھیں آگے کیا اور ان چیزوں کی پیچھے پڑ گئے یعنی ایک تو اس کو پسے پشٹ ڈال دیا اور ان چیزوں کی پیچھے پڑ گئے جو سلمان کے اہد حکومت میں شایعتین پڑھتے پڑھاتے تھے یعنی وہ آگے لکھا وہ علم سیکھتے جس سے میعہ اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں یعنی یہ اس جوس کا ہے میں آپ سے عرض کروں آج کے زمانے میں یعنی میں ایک سکولر صاحب کو جانتا ہوں انہوں نے مجھ سے یہ شیئر کیا ایک ڈال دکٹر صاحب ہے ان کے مجھے سکسٹی پرسنٹ جو کالز آتی ہیں وہ میعہ بیوی کے طلاق کے بارے میں آتی ہیں اور چالیس پرسنٹ جو کالز آتی ہیں وہ یہ کہ ہم پر جادو ہو گئے یعنی مجھے یعنی ان کا ان کا مطلب تھا ہے کہ مجھے جو کال کوئی یعنی کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے کے لئے آتی نہیں ہے یا جادو ہو رہا ہے یا طلاق ہو رہا ہے یہ وہ شایعتینی کام ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے میں اب پریز نور فرمائیے ابھی میں سورال بکرہ پیش کر رہا ہوں اور ایکزیکٹ ہمارا کریکٹر سامنے آ رہا ہے اب آگے چلیے میں نے تھوڑا یہ اب دیکھیں ایکزیکٹ وہ بات ہے یقین کریں جو ہم کرتے ہیں یہ سورال بکرہ کی آیات ایک سو بارہ ایک سو ایک سو گیارہ ایک سو بارہ ایک سو تیرہ اور کہتے ہیں کہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے مگر وہ جو یہودی ہے یا نصرانی یعنی یہ ان کا کلیم ہے آپ نہیں انٹر پیرڈائیس تیل دی ٹائم آپ جیو اور ایک کرشن اب آگے اللہ نے کیا تفسرہ کیا یہ محض ان کی آرزویں ہیں یہ ان کی جھوپی آرزو ہیں خواہشیں ہیں ایسی بات ہے نہیں اللہ کہہ رہا ہے کہو اس بات پر اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو ہاں اب اللہ نے کریٹیریا بتایا اب اس کریٹیریا کو پیز ملوزے خاطر رکھیے مسلمانوں کی بھی اس میں اکاسی ہے ہاں بلا شبہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ ٹھیک طرح سے عمل کرنے والا ہے تو اس کے لیے اس کا عجر اس کے رب کے پاس ہے نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی قیامت کے دل نہ وہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے اور یہود بہرحال یہ آگے تفسر ہے کہ یہود نے کہا کہ نصارہ کی کوئی بنیاد نہیں نصارہ نے کہا نصارہ یعنی کرشنز کی جوز کی بنیاد نہیں exactly جو ہم کہتے ہیں یعنی ہم تو بلکہ مسلمان تو ہم شاید نہیں ہم تو ہم تو سنی ایشی ہیں وہاں بھی ہیں اہلِ عدیس اور یہ بریلی ہم تو یہ ہیں ہم تو ایک دوسرے فرقے والوں کو کہتے ہیں کہ آپ میرا فرقہ جائے گا اگلا فرقہ تو جہنم میں جائے گا یہ تفسر ہے ذرا نور فرمائیے اس میں شفاعت کے بارے میں بھی اب آپ دیکھئے شفاعت کے بارے میں جو وہ زہد صاحب نے کہا کہ بلکل صحیح کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک جھوٹی آرزویں ہیں جیسی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت ہو جائے گی میں آپ سے عرض کروں قرآن اس پر کرسٹل کلیر یعنی قرآن کہتا ہے کہ ایک تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی بولنے کی ایک تو یہ بھارل میں اس کے طورے ٹکڑے آپ کو بتا رہا ہوں پورا ایک فریم ورک لیکن اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں اجازت دوں گا وہ بولے گا اچھا وہ کیا بولے گا یہ ہے وہ بات یعنی بارے میں اجازت دے گا اور وہ اس کے بارے میں درست بات کرے گا یعنی میں اگر جانتے بوچھتے تیز نور فرمائیے جو سب سے بڑا جرم ہے وہ تکبر ہے کہ مجھے حق پتا چل گیا مجھے پتا چل گیا بحثت مسلمان قرآن کو فالو کرنا ہے یا یہ گناہ نہیں کرنا ہے اور میں نے وہ لائف سٹائل بنا لیا اس برائی نے مجھے گھیرے میں لے لیا اس کے بارے میں کیا شفاعت کریں گے حضور علیہ السلام یعنی اُلٹ بات کریں گے کہ نہیں یہ تو اچھا آدمی تھا جو میں نے جانتے بوچھتے کیا تکبر کیا میں اڑ گیا برائی پہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو میں اجازت دوں گا جس کے لئے دوں گا اور وہ بات اس کے بارے میں حق بات کرے گا صحیح بات کرے گا وہ شفاعت ہے اب آپ دو چیزوں اور ملاحظہ فرما لیجئے شفاعت کے بارے میں عادیث میں ہے کہ جب حوض قوسر میں پانی پلائے جائے گا امت کو یعنی ہر نبی ہر رسول اپنی امت کو پانی پلائے گا یعنی حضور علیہ السلام پانی پلارے ہوں گے کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے حضور کو کہ ان کو پانی مت پلائیں گے حضور علیہ السلام فرمائیں گے وہ فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امت ہی ہیں تو فرشتے جواب دیں گے یا رسول اللہ انہوں نے اپنے دین میں بدت بدت اجاد کی یعنی اس کا رواج ڈالا تھا بدت کہتے ہیں کہ دین میں کوئی چیز آپ اضافہ کر لیں یہ کہہ کر کہ یہ دین ہے how dangerous ان کی شفاعت کی ہوتی دوسرا ایک اور حدیث نوٹ فرمائیے کچھ امتی حضور کے پاس اس حالت میں آئیں گے مکریاں ہوں گی وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہماری شفاعت فرماتے ہیں تو حضور علیہ السلام ایک بات فرمائیں گے کہ میں نے تم کو بتا دیا تھا کہ اپنے مال کی زکاعت دیں تو جس چیز کی زکاعت کی دی وہی آپ کا آپ کا توق بن جائے گا گلے کا توق بن جائے گا تو ان کی شفاعت نہیں ہوگی تو پلیز نوٹ فرمائیے شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے جانتے بوشتے اٹھ کرتا ہوں یہ سورہ اللہ بیانہ ہے اب آپ دیکھیں اس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن کی باتیں پیش کی اللہ کہتے ہیں حالانکہ اہل کتاب کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد یہ اختلاف پر پڑے اہل کتاب جوز ان کرسٹینز یہ اس وقت ہے جب قرآن اتر رہا تھا یعنی اس وقت اہل کتاب دیکھیں اس وقت اہل کتاب دو تھے جوز ان کرسٹینز مسلمانوں پر قرآن اتر رہا تھا یعنی صحابہ کرام اس وقت دوہزار چوبیس میں تین اہل کتاب ہے بنی سمائل بھی ہے یہ بنی سرائل ہیں بنی سمائل بھی ہے اب آپ اپنے آپ کو بھی اس میں کنسلر کریں حالانکہ اہل کتاب کھلی ہوئی نشانی آ جانے کے بعد یہ اختلاف میں پڑے اور ان کو حکم یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ ہی کی بندگی کریں اسی کی خالص اطعاد کے ساتھ بلکل احتمام رکھیں اور زکاة دیں یہی سیدھی ملت کا دین ہے یہ اللہ تقاضہ کر رہے ہیں ہم سے آگے دیکھیں ان اللہزین کفر ان اللہزین کفر یعنی جن لوگوں نے جانتے بوشتے کفر کیا کفر کہتے ہیں جو جانتے بوشتے انکار کریں یعنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تو آج کل کا نون مسلم نون مسلم ہے وہ کافر نہیں ہے ہم آج بھی آپ دیکھیں کہتے ہیں مسلمان اور کافر لو کافر وہ ہے جو جانتے بوشتے انکار کرتا ہے it's a criminal act جو جانتے بوشتے انکار کرے تو آپ اس کو پلیز ملوزے خاطر رکھیں کہ مسلمانوں میں سے بھی ایسے لوگ ہیں وہ سکتے ہیں جو جانتے بوشتے انکار کرتا یعنی میں مسلمان ہوں میں کسی چیز کا جانتے بوشتے انکار کر دوں گویا کہ میں نے کفر کیا تو یہ کفر جو ہے یہ نون مسلم نہیں ہے یہ ایک criminal act it can be a muslim it can be a non muslim اب اللہ فرما رہے ہیں بے شک بے شک اہل کتاب یعنی Jews and Christians اور آج کے زمانے کا مسلمان بے شک اہل کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا جنہوں نے جانتے بوشتے انکار کیا اس کا لائف سٹائل بنا لیا اس برائی نے ان کو گھیرے میں لے لیا وہ دوزہ کی آگ میں پڑیں گے اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے یہی لوگ بدترین خلائق ہیں یعنی اللہ تعالی بلکل کٹیگورک ہے اس چیز میں کہ وہ بدترین خلائق ہیں اور اب دیکھیں سب سے بڑا سوال جو زہر صاحب نے ان پیٹی ایم ہے تو زہر کو یار آئی سلوٹ ہم ایز ای ینگسٹر ڈونر نے یہ سوال کی ہے کہ اگر حضور کے وقت یعنی آج کے زمانے میں اگر حضور آت تشریف لاتے ساملے اس وقت نہ آئے ہوتے آج ہمارے سامنے ہم ان کے سامنے ہوتے وہ ہم کو اللہ کی دعوت پیش کر رہے ہوتے تو کیا ہم ان پر ایمان لے آتے یا اسی طرح ہم ایروگنٹ رہتے اور تکبر میں مبتلا ہوتے یہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں میں اپنے آپ گریبان میں دیکھوں تو اگر مجھے حق پیش کیا جاتا اس طرح تو کیا میں یہ نہ کہتا کہ میرے تو باپ دادا ایسے کرتے ہیں میں تو انہی کو فالو کروں گا میرے تو باپ دادا بڑے تردیشنلسٹ ہیں میں تو ان کی رسوم ہے میں تو وہ فالو کروں گا اس لیے میں آپ سے اب میں ختم کر رہا ہوں اگر اختتام پہ آنا چاہ رہا ہوں اس لیے ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے ضمیر کی آواز سننی چاہیے ضمیر کبھی آپ کو یا مجھے مز گائیڈ نہیں کرے اللہ نے اس کی بلکہ گوائی دیئے سورہ القیامہ میں نفس اللہ وامہ کہ وہ جو ریبیوکنگ ریپروچنگ جو آپ کا ایک نفس ہے جو آپ کو برائی پر بتاتا یہ برائی ہے اچھائی پر بتاتا اچھائی ہے اس کی مانے اس کی سنے آئیے دیکھیں اب آپ پریز دور فرمائیے تمام جواب میں نے کوشش کی ہے قرآن سے دینے اور ابھی میں نے صرف سورہ البکرہ کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھیں قرآن وہ صحیح فرمارے ہیں زہر صاحب کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھرا پڑا ہے سورہ طوحہ ہے سورہ بہت سی صورتیں ہیں جس میں سورہ شورہ ہے سورہ یونس ہے سورہ عراف ہے تو ضرور پڑھئے اور قرآن کو ممبا بنائیے قرآن آپ کو بتائے قرآن دراصل صحیح جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے انسان کو یاد رکھیں تذکرہ یاد دہانی قیامت کی کہ آپ نے مرنا ہے مرنا تو سب نے لیکن اس پر موت اور زندگی کی ختم نہیں ہوتی ہے جہاں پر آپ نے حساب دینا ہے بھائی صاحب اور اس حساب میں قرآن ہے جو ہم کو بچائے گا قرآن کی معنی ہے قرآن کو پیزنٹ کرنا ہے بہت شکریہ السلام علیکم